جی قویسٹن نمبر 247 سینیٹر طلاح محمود جی قویسٹن نمبر 247 سپلیمنٹری جی جی میں یہ محترم وزیر صاحب 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 کے تحصیل سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پندرہ سٹیشن جن کا ذکر کیا ہے کہ اپگریڈ کرنے کی تجویز جو ہے وہ زیرے کور ہے یہ کب تک یہ فائنل ہو جائے گا کتنا عرصہ لگے گا اس پر کتنا خرچہ آئے گا تھوڑی اس کے حوالے سے اگر کوئی تفصیلات ہاؤس کو بتا دیں اور دوسری بات یہ کہ پسنجر ویٹنگ آل پریئر ایریا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہ لگانے کا خرچہ اکاڑا میں تیس کروڑ آیا ہے اور باہل پور میں اٹھائیس کروڑ باون لاکھ آیا ہے یہ بہت زیادہ خرچہ مجھے لگ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اگر کوئی بریف کر دیں تو جی مرسی صاحب شکریہ جناب شیئرمن صاحب ایک تو جو پہلا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ پندرہ ریلوے سٹیشنوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ابھی پی سی ورن نہیں بنا اور اس کی فیزیبلٹی بھی نہیں بنی یہ ابھی ہمارے پروسس میں ہے سو یہ کہنا کہ اس میں کتنے پیسے لگیں گے اور یہ کب مکمل ہوگا یہ کب لز وقت ہوگا یہ جو ہم نے اوپر یہ سٹیشن سارے جو بنے ہیں یہ ہمیں بنے بنائے ملے ہیں یہ ٹھیک بنے ہیں یا غلط بنے ہیں اس کے کیسز مختلف اداروں میں ہیں سو یہ اگر مزز رکن کا یہ کہنا ہے کہ بھاولپور میں زیادہ لگے اور فلانی جگہ کم لگے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اب ادارے ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کہاں رقم ٹھیک لگی ہے یہاں کہاں غلط لگی ہے سینیٹرڈ محمد طلاح محمود اعتراض ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اس میں چونکہ انہوں نے جواب نہیں بھیجا ہے میں میں نے یہ سوال کیا تھا ٹونٹی فیفتھ اکٹوبر ٹو تھوزنڈ نائنٹین آج یہ ہم جنوری کا اینڈ ہے تو ابھی بھی اگر یہ لکھ رہے ہیں کہ جواب محصول نہیں ہوا ہے تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس کے آگے یہی لکھا ہے کہ جواب محصول نہیں ہوا ہے یا جواب محصول نہیں ہے یا منسٹر نہیں ہے میرا محترم وزیر صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو سگنل ہے جہاں پر سگنل نہیں ہے یہاں پر چوک ہوتا ہے بہت رش ہے کراس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کرال سے رواد تک جو ہے سگنل فریق کوریڈور بنانے کا منصوبہ ہے یہ ہم سن رہے ہیں کوئی پانچ چھ سال سے ابھی تقریباً اتنا ٹائم گزر چکا ہے لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی ورکنگ نہیں ہوئی اگر اس کو فری قوریڈور بنانا ہے تو اس کو چوڑا کرنا ہے جہاں پر بریجز کو نئے بریجز بنانے ہیں کیا اس وقت تک اسی طرح چلتا رہے گا کہ وہاں پر ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے اس چوک کو کروس کرنے کے لئے بہت زیادہ جو ہے ٹریفک کنجیشن ہے ایک نک کے اندر جو ہے یہ آر ایڈی پورا اس پر امول درامت کے لئے جو ہے پی ایس ٹی پی کا ایک انشاءاللہ تعالی پراجیکٹ جو ہے یہ ہوگا اور یہ فیضباد سے لے کے قرال تک پورا جو علاقہ ہے یہ سگنل فری ہوگا اب ظاہر ہے کہ نہ وہاں پہ یو ٹرن ہوگے نہ وہاں پہ سگنل ہوگے آدھا جو ہے بن چکا ہے آدھا انشاءاللہ تعالی جو ہے اور دو آزار اکیس دو آزار دو آزار بیس دو آزار اکیس کے اندر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ایک نک سے جیسے ان کی سفارشات سے منظوری آتی ہے انشاءاللہ پی ایس ٹی پی کے اندر جو ہے لائے جائے گا اور اس کے بعد کام شروع گا بہت زیادہ انہوں نے جو ایماؤنٹس ہے جرمانوں کے اندر کوئی دس گنا پندرہ گنا بیس گنا بڑھا دیا ہے یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے اور اتنی سپیڈ سے اگر یہ بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بائیک آٹ بھی کیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسلام آباد کے اندر ہے اس میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جرمانوں کے اندر اضافہ ہوا اور یہ بوٹر ویٹ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے موسیقا